موسیقی قانون کے رکفالے ہی عزتیں پامال کرنے لگے ڈیفنسی میں پولس اہلکاروں کی لڑکی سے زیادتی کی کوشش تشدد کا نشانہ بناتے رہے ڈکیتی جنسی زیادتی سمیت سنگین دفعات کی تحت پولس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج ذرائع کے مطابق پولس نے دونوں اہلکاروں کو گرفتار کر لیا وولٹن میں روڈ بلوک کرنے کا انوکھا واقعہ خاتون نے گلی میں خراب گاڑی کھڑی کر دی شہری نے تھانا فیکٹری ایریا میں ایف آئی آر درج کروائی مدعی امران نے الزام لگایا کہ مقدمہ درج کرنے کے پانچ ماہ بعد بھی پولس نے کاروائی نہ کی ڈینگی مچھر خطرناک ہو کیا لاہور میں چوبیس کھنٹوں کے دوران ایک سو چیاسی افراد ڈینگی بخار میں مبتلا پنجاب بھر سے تین سو پچاسی مریض ریپورٹ ہوئے اب تک ڈینگی کے چار ہزار نو سو اکیس مریض ریپورٹ ہو چکے لاہور کے اسپدالوں میں ڈینگی کے دو سو باسٹھ مریض تاخل شہر میں نو سے تہتر مقامات سے ڈینگی لاروہ تلک کیا گیا کرونا وارس کے کیسز میں کمی آنے لگی لاہور سے کرونا کے ساتھ کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب بھر سے موزی وارس کے تیرہ مریض سامنے آئے لاہور میں مصبت کیسز کی شرح 0.8 فیصد ریکارڈ کی گئی کرونا سے بچاؤں کے لیے کم سن بچوں کی ویکسینیشن جاری چھے روز میں پنتالیس لاکھ بچوں کو ویکسین لگائے گئی سیکیٹری سے ہے ڈاکٹر ارشاد احمد کے مطابق لاہور میں تین لاکھ چوبن ہزار بچوں کی ویکسینیشن کی گئی آٹے کا بہران عوام کا ختم نہ ہوا امتحان مارکٹ میں اکثر دکانوں پر سستہ سکی مارٹا کی ادم دستیابی کھلا سرخاتہ 110 روپے فیکلو فروخ چکی آٹا بھی 120 روپے فیکلو بیچا جا رہا ہے اوپن مارکٹ میں گندم کے نرخ میں بھی تیزی گندم کے نرخ سنتے سو روپے فیمن تک پہنچ گئے مہنگائی کا طوفان عوام پریشان اشریہ ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی سبزیوں کی قیمتیں کم نہ ہو سکی دکاندار منمانی قیمتوں پر سبسیہ بیچنے لگے آلو نیا اسی ٹیماتر 150 اور پیاس 120 روپے کلو فروخ لیسن اور ادرک 350 روپے کلو میں دستیاب کاروباری ہفتے میں ڈالر کی قدر میں تیزی جاری ہے ڈالر 2 روپے 81 پیسے مہکا ہوا جمعے کو ڈالر کا انٹر بینک ریٹ 249 روپے 65 پیسے پر بند ہوا اوپل مارکٹ میں ڈالر 245 روپے تک ٹریڈ ہوتا رہا وزیرعالہ پنجاب پرویسلا ہی سے جرمن کامپنی کے وفت کی ملاقات وفت کی محول دوست ویس ٹو انرجی پاور پلانٹ پروجیکٹ لگانے میں دلچسپی وزیرعالہ نے منصوبے کے امور جل تیہ کرنے کی ہدایت کر دی پرویسلا ہی کہتے ہیں گرین فیل پاور پلانٹ سے پنجاب کو سستی بجلی ملے گی سماغ اور محولیاتی آلود کیسے نمٹنے میں بھی مدد ملے گی جوہے میں تحریک انصاف امران خان پیر کو لاہور آئیں گے امران خان الہمراہول میں تاجر کنونچن سے خیطاف کریں گے امران خان سے وزیرعالہ پرویسلا ہی کی ملاقات بھی متوقع نام نہاد حکمران اتحاد نے خود کو رلیف اور عوام کو تکلیف دی وفاقی حکومت کے پاس عوام کے مسائل کا حل نہیں حقیقی آزادی اور کرپٹولے سے نجات کی تحریک آخری مرحلے میں ہے غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے عوام کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں سینئر صوبائی وزیر میاں اسلام اقبال سے سیاسی شخصیات کی ملاقاتیں مشیر اپلاد پنجاب کی رانہ صلی اللہ علیہ پر تنقید امر سفراس شیما کہتے ہیں رانہ صلی اللہ علیہ بھی ادارے تباہ کرنے پر طولہ ہوا ہے نون لیگ کی سیاست قصہ پارینہ بن چکی ملکی مسائل کا حل نواز شریف کے پاس ہے نہ اس حق دار کے پاس نئے انتخابات ہی ملک و قوم کو مجودہ دلدل سے نکال سکتے ہیں جانوروں کے تحفظ کے لیے کمیشنر لاہور محمد آمیر جان کا ہم اقدام پہلی بار لاہور میں خصوصی ڈاگ تحفظ سینٹر بنے گا آوارہ کتوں کو ویکسینیشن کے بعد خصوصی ٹیگ لگایا جائے گا کمیشنر لاہور کہتے ہیں شہر میں آوارہ کتوں کے کٹنے اور کتوں کو مارنے کے واقعات کا خاتمہ ہو سکے گا پوڈ آدھوریٹی کا جالی جوس مافیا کے خلاف گرینڈ اوپریشن ڈی جی مدسر ریاس ملک کا چھٹی کے روز اچانک چھاپا کوکرنیاز بیک سے جالی جوس بنانے والی ٹیکٹری پکڑی کئی ٹیکٹری سربی مہر کر کے بارہ ہسار لیجر جوس برامت کر لیا پاکستان ہاکی کے برے حالات سینئر ہاکی کھلاڑی اماد شکیل بٹا اور مبشر علی مصطافی دونوں کھلاڑیوں نے پی اچ ایف کے سادر کو استیفہ بھیجوا دیا اماد شکیل بٹ کہتے ہیں اپنا اور اپنے اہل خانہ کا مستقبل اولین ترجیحات میں شامل ہے قومی ہاکی کے مالی مسائل کو مدنظر رکھ کر مصطافی ہونے کا فیصلہ کیا مبشر علی بولے مجھے ماضی میں بیرون ممالک سے بہت آفرز تھی لیکن اپنے ملک کو ترجیح دی اب فیصلہ کیا کہ بیرون ملک کھیلو پاک انگلینڈ چوتھا ٹی ٹونٹی میچ آج کھیلا جائے گا شائکینے کرکٹ کو بے سبری سے انتظار شائکین کو شاہینوں کی اونچی اڑان بڑھنے کی امید کہتے ہیں پاکستان آج کا میچ ضرور جیتے گا پاکستان اور انگلینڈ کا میچ آج اور ہمیں یہی امید ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آج جیتے گا میچ اور کوئی عوام جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ پاکستان جس طرح پچھلے میچ میں کھیلا امید ہے کہ بابر ایز وان آگے بھی پرفارم کریں گے اور آج بھی اس پرفارمنس دکھائیں گے میڈر آرڈر کے تھوڑا مسئلہ ہے لیکن امید ہے کہ آگے جا کے چینجز کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا پاک انگلینڈ ٹی ٹونٹی کرکٹ سیریز ٹرافک پولس کی جانب سے انتظامات شروع دیگر ازلا سے چار سو سے زائد ٹرافک اہلکار لاہور طلب سی ٹی او منتظر مہدی کہتے ہیں شہریوں اور شائقین ایک کرکٹ کو ٹرافک کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹیمو کی موومنٹ کے دوران روڈز کو کچھ لمحوں کے لیے بند کیا جائے گا ٹیمو کے گزرتے ہی روڈز کو کھول دیا جائے گا شتی کے روز کرکٹ کھیلنے پر سوڑ گریفن گاؤن میں نوجوانوں کا عرش دوستوں کے ساتھ خوب کرکٹ کھیلی جنہیں گاؤن میں جگہ نہ ملی انہوں نے سڑکوں پر کرکٹ میدان سجا لیا منچلو کا حکومت سے گاؤنس کی تعداد بڑھانے کا مطارق سینئر صحافی مقصود بڑ کے بیٹے آسیم عزیز بڑ کی نمازے جنازہ ادا مارڈر ٹاؤنی بلوک کی مسجد میں نمازے جنازہ ادا کی گئی نمازے جنازہ میں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت اور چودری شجاعت حسین کے والد چودری زہور الہی کے اکتالیس بھی برسی چودری زہور الہی کو شہید جمہوریت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے مرہوم کی سیاسی خدمات کی بطولت آج بھی چودری برادان کا ملکی سیاست میں اہم کردار ہے موسیقی